اسلام علیکم فرنٹس میں ہوں اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اتنانس کارڈن اس ویڈیو میں میں اپنے ڈرائف سینہ پلانٹ ڈرائف سینہ کی جو ورائیٹی ہے سانگ آف اینڈیا اس کی کیر کے بارے میں اس کی ریپورٹنگ آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر آپ نرسی سے نیا پلانٹ بائی کر کے لاتے ہیں تو اس کو آپ پر نئے پورٹ میں کیسے شفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پلانٹ کو نرسی سے بائی کر کے لاتے ہیں تو کچھ دن کے لیے اس کو آپ نے گارڈن میں ہی رکھیں پانچ سے سات دن کے لیے تاکہ وہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں سربائی کرنا سیکھ لے تو یہ کچھ دن پہلے تقریباً دو تین ہفتے ہو گئے ہیں میں نرسی سے بائی کر کے لائیا تھا تو یہ ایک چھوٹے پورٹ میں لگا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی گروہ تو چل دیا لیکن یہ مزید آگے اچھی طرح گروہ نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کی جو ہے وہ روٹ باؤنڈ ہونا شروع ہو چکی ہے کیونکہ یہ ایک چار سے پانچ انچ کا سرف پورٹ ہے اس میں جو سوائل یوز ہوئی ہے جو پہلے نرسی والوں نے اس میں استعمال کی ہے تو وہ فل سینڈی سوائل ہے جس کا ڈریننش سسٹم بہت ہی اچھا ہے اس پلانٹ کو ویسے اگرال پانی کی اتنی خاص ضرورت نہیں رہتی ہے اگر آپ اسے گارڈن سوائل نارمل گارڈن سوائل میں لگاتے ہیں تو اس کے لئے تھوڑا گروہ کرنا مشکل ہوگا اگر آپ اسے سینڈی سوائل میں میں ایسی سوائل آپ کو تیار کر کے دکھاؤں گا جس سے یہ ہے کہ اس کی گروہ جو ہے وہ اچھی ہوگی اور آپ اسے بہتر پھلتا پھلتا دیکھ سکیں گے بہت ہی خوبصورت ہے ویریگیشن اس کے جو ہے ویلیس پہ بہت ہی اچھی ویریگیشن آتی ہے خاص طور پر اگر آپ کے گارڈن میں لگا ہو تو یہ بہت ہی اچھی لکت دیتا ہے یہ سپائیڈر پلانٹ سے ملتا جلتا ہے اس کے لیفز کے جو شیپ ہے وہ سپائیڈر پلانٹ سے ملتی جلتی ہے اس میں ایک اور ورائیٹی آتی ہے جس کے فل گرین پلانٹ لیفز ہوتے ہیں وہ میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے یعنی تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا تو یہ ایک سمر میں سمر گروئن پلانٹ ہے سمر میں اچھی گروت اچھی ہوتی ہے ونٹر میں بھی یہ اویلال سیزنل چلتا رہتا ہے لیکن جب سخت سردی اور دسمبر جنوری کی مینز کے ٹمپریچر جو ہے وہ ٹین سے نیچے جا رہا ہو ٹین ڈگری سنٹی گریٹ سے تو یہ دورمنسی میں چلا جاتا ہے اس کی گروت جو ہے وہ سلو ہو چلی جاتی ہے تو ابھی جو سیزن چل رہا ہے مونسون ہے آپ اسے ڈریکٹ اگر آؤٹ ڈور رکھتے ہیں جہاں پر اسے بارش کا پانی ملتا ہے تو اس کی گروت تو بڑے گی لیکن اسے پانی کم ضرورت ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایسی مٹی میں ایسی مٹی میں لگا ہوا ہے جس کا ڈرینی سسٹم اچھا نہیں ہے تو مشکل ہو جائے گا اس پلانٹ کو سربائیو کرنا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لئے آپ نے کیسی سوائل تیال کرنی ہے تو چلیں آتے ہیں سوائل کی طرف یہ میں اس کے لئے سوائل جو یوز کرنے لگا ہوں اس میں جو ہے وہ تین حصے نارمل گارڈن سوائل مطلب 75% نارمل گارڈن سوائل اور 25% جو اس میں میں نے یوز کیا ہے یہ کمپوسٹ ہے یہ کاؤ ڈنگ کمپوسٹ ہے اس کے لئے جو میں پورٹ یوز کر رہا ہوں یہ تقریباً دس سے بارہنچ کا پورٹ ہے یہ چھوٹے پورٹ میں بھی مہینز کے اگر پاس 7 سے 8 ہنچ کا پورٹ ہے تو اس میں بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو وہ گروہ ہو جائے گا کوشش کریں دس ہنچ کا پورٹ ہو جس سے یہ ہے اس کی پلانٹ کی گروہت زیادہ ہوگی تو سوائل مکس کے بارے میں بات ہوگی چلیں آپ اس کو میں اس پورٹ سے نکال کر پہلے اس میں مٹی فل کر دوں اس کو مٹی بچی طرح مکس کر گئے اس پڑے پورٹ میں فل کر لیتے ہیں آپ پورٹ فل کر لیتے ہیں اور میں اس پورٹ سے نکال کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی روٹ کس طرح ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے سوائل کو میں نے جو ہے وہ اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب باری آتی ہے پورٹ میں سوائل کو مکس کرنے کی آپ نے جو اس کا ڈرینج ہول ہے اس پہ آپ نے ایک کوئی بھی پتھر کنکر لے کے راکھ دیں تاکہ جو ہے آور واٹرنگ کی وجہ سے مٹی ساتھ پورٹ سے باہر نہ نکلے تو ہاف پورٹ میں پہلے فل کر لیتا ہوں پھر اس سے بعد اس کو پلانٹ کو باہر نکالیں گے پرانے جو چھوٹے پورٹ میں لگا ہوا ہے ہاف پورٹ میں نے جو ہے وہ فل کر لی ہے اب باری آتی ہے اس پلانٹ کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں آپ جو پورٹ یوز کر رہے ہیں اس کو ریپورٹ کرنے کے لیے یہ وہ کلے پورٹ ہو مٹی کا پورٹ ہو مٹی کا پورٹ کا مٹی کے پورٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا ڈرینج سسٹم اچھا ہوتا ہے ایک تو ڈرینج ہول بھی اور دوسرا جو اس کی جو ہے صرف ہوتی ہے سائیڈ والی واز اس میں بھی چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں جس سے آور واٹرنگ ہو بھی جائے تو وہ واٹر ڈرین ہو کے نیچے ڈرین ہو جاتا ہے جس سے یہ ہے کہ آور واٹرنگ یا روٹ راڈ کا شکار جو ہے وہ بدا نہیں ہوتا تو پہلے اس سے نکالتے ہیں کافی باؤنڈ ہو چکا ہے کیونکہ یہ روٹ اس کی جو ہے وہ کافی طرح جو ہے وہ بری طرح اس میں آئی ہوئی تھی اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا نکالنے میں مشکل ہوگی سو فائنلی یہ جو ہے وہ نکل آیا پورٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ روٹس کتنی بری طرح باؤنڈ ہو چکی تھی اس وجہ سے اس کی جو ہے وہ گروت سلو ہوگی تھی اب اس کو بڑے پورٹ میں لگائیں گے جس سے یہ ہوگا کہ اس کی گروت جو ہے وہ کھل کے ہوگی اور پلانٹ ہمارا جو ہے وہ ہیلدی ہو جائے گا تھوڑی سی مٹی فالت ہوئے اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو اب جو بکی مٹی ہے اس میں ڈال کے آپ کو میں دکھاتا ہوں سو فائنلی فرینڈز جو میرا ڈریسینہ کا پلانٹ ہے وہ ریپورٹ ہو چکا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو میں نے جو ہے وہ چھوٹے پورٹ سے بڑے پورٹ میں شفٹ کر دیا ہے تو اب باری آتی ہے پانی کی پانی تو آپ نے اس میں ایک دفعہ اچھی طرح ڈال کے پھر اسے چھوڑ دینا ہے اس میں آور واٹرنگ ہی ہونی چاہیے جس سے پلانٹ پلانٹ کی گروت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے تو ابھی کچھ دنوں کے لیے سے میں شیڈی ایڈیا میں رکھوں گا چونکہ ابھی اس کو میں نے نینے رپورٹ کر رہیتی ہے اور ابھی جو ہے وہ گرمی بھی چل رہی ہے تو اس کو میں شیڈ میں رکھوں گا جس سے یہ ہے کہ اس کی گروت جو ہے وہ اچھی ہوگی اور دن میں اس کو سیمی شیڈ ایڈیا میں پلیس کر دوں گا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت پولیے گا چلتے ہیں اللہ حافظ